موسیقی 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 ہر اس آدمی کے سر پر ہے جس نے ایک پونڈ بیس پر خرچ کیا جس نے ہزار کیا ایک پونڈ کیا اور جناب محترم مولونا قادر تصور الحق صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہماری سروں پر تعدیر قیم رکھی مولونا انتابل حسن نمانی مددل علی نے مجھے سپانسر بھی جا تھا بڑی دیر کی بات ہے پھر آپ اس راست دوستی لگ گئی اب نومہ سال یہی ہے حضرات محترم اور خوشی ہے کہ مولونا اقرام الحق خیلی صاحب کی صدارت میں میں آج پہلی وقت آگ کر رہا ہوں اور جو آشنات دوست ہیں علماء اقرام مولونا محمد اکرم صاحب حیل سویل والد اور بڑے بڑے میں مجھے ملے ہیں یہاں تشریف فرما ہے اللہ تبارک و تعالی علماء کا اپس کے اندر اور بھی پیار بڑھائے کا ہوگا پیار بڑھانا زبان کی صفائی سینے کو پینے سے پاترنا حقیقتا یہی مصطفیٰ کی صیرت ہے نبی کا نام ہے کیا کرنا چاہیے صل اللہ علیہ وسلم اس لئے یہ مجھے پتا نہیں کہ وقت کتنا ہے تاکہ میں اس کے مطابقی چلوں گا بیشمنٹ داستمنٹ کو ایسے لگ جائیں گے بلکہ داستمنٹ میں انشاءاللہ ہانستے خونستے گزر جائیں گے اور اصل بیان تقریریں علماء اکرام کی ہوں گی جو تشریف فرما ہے اور جن کی زیارت کرنا بھی بہت بڑا سواب ہے اور آپ یہ سواب اپنے دامن میں سمیٹیں گے اکرہ پی وی یہ بھی بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت یہی ہے کہ آپ نے اللہ سے قرآن لیا اور صحابہ اکرام کو پڑھایا اکرہ بسمی ربی کل لازی خلا حضرت محضرم اور سیرت یہ بھی بتاتی ہے کہ دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا اس کے اندر نہ کمی ہو سکتی ہے اس کے اندر نہ اضافہ ہو سکتا ہے کمی اور اضافہ کرنے والے کے متعلق بہت بڑی بڑی وعیدیں آئیں ہیں حضرت محترم ایک دو باتیں میں ضروری بیان کر کے پھر اپنا کتاب ختم کر دوں گا مالک الملک نے خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اندر ہی یہ اسلام قرآن احکام پورے کر دیئے صحابہ اکرام کو بڑی خوشی ہوئی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا تو یہ ضروری بات ہے کہ سارا دین مکمل ہو گیا اب جو آدمی اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا اس کی بھی خیر نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور جو کم ہی کرنے کی کوشش کرے گا اس کی بھی خیر نہیں نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر بلکہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبت میں حاضر ہوا خیر نبی صحابی نہیں بنا تھا اسے نے کلمہ پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کلمہ حج نوار زکاعت پہلے توحید کی تعلیم دی فرمایا یہ کام تو نے کرنے ہیں اس نے کہا واللہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس میں نہ کمی کروں گا اور اس میں نہ زیارتی کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے ابھی چلا تھا سو حب اکرام کو نبی علیہ السلام نے خاتب کیا کہ جس آدمی نے دنیا کے اندر ہی جنتی آدمی دیکھنا ہے یہ جا رہا ہے تو جنتی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے اندر نہ وہ کمی کرے گا اور نہ وہ اضافہ کرے گا علماء اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں انہوں نے ہمیں بتایا ہمیں سخایا توحید کیا ہے رسالت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے اور سب سے بڑی سیرت حضور علیہ السلام کی اللہ تبارک وطالعہ کی قرآن ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قائنات کے اندر تشریف لے کر آئے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو مالک البنک نے فرمایا جہاں میں نے پران کا تحفہ آپ کو عطا دیا ہے وہاں ایک اور تحفہ یہ بھی دیتا ہوں کہ انہ کا لعلا خلق معزیم اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے اخلاق ایک قریمات آتی ہے بلند اخلاق یہ لبی علیہ السلام کی سیرت ہے اور یہی بلند اخلاق صحابہ کرام کے اندر آگئے سیرت ہے اور وہی چلتے چلتے اخلاق علمائے دیو بند کے اندر بھی آگئے سیرت پر عمل کیا صحیح دین پر عمل کیا تو صحابہ کرام نے کیا اور ظلم و ستم سہ کر بھی دعائیں دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دن خصوصی گشت کیا اللہ اکبر پہلے دن نبی علیہ السلام کے ساتھ کچھ خاص صحابہ کرام اور جب دوپہل کی گرمی میں آپ نے مکہ کی گرمیوں کے اندر صدا بلند کی کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین بہت سمان ہے میرا دل چاہتا تھا کہ سارے دنیا میں یہ آواز جائے آج الحمدللہ سارے دنیا میں جا رہے ہیں اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین آ جائے اور اسی کو میاں صاحب نے بیان کیا ہے کہ باج خدا معبود نہ کوئی سیلت ہے باج خدا معبود نہ کوئی ویچ زمینہ سمانا تے باد محمد نبی نہ کوئی وہ جس دیاں اچیاں شانا یہ شان فرودگارِ عالم نے علمائی دیوبند ہی کو عطا فرمائی ہے یہ کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما ہے اور ایک آدمی اور بھی کافی سارے آدمی بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی کوئی چھنک آ گئی اور کہنے والے نے کہا ہے یَرْحَمُكَ اللَّهُ اس نے ساتھ ملا دیا دوسرے بندرے کے وَسْسَلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهُ حالانکہ کتنا پیارا جملہ ہے وَسْسَلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهُ صلاة و سلام اب بھی پڑھا گیا سٹیس سیکٹری صاحب نے بھی آت کے سامنے تلقین کی ہر خطیب کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس نے کہہ دیا وَسْسَلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهُ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی نے نرم تھا وہ پھر بھی ایک تھپڑ لگا دیا اور کہا کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ جملہ آگے نہیں کہا تمہیں کیسے جرت ہوگی ہے نبی علیہ السلام کی تعبیر کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ ایک تھپڑ تھا پتہ چل گیا صرف تقریریں ہی کافی نہیں کہیں کہیں ساتھ ماں نمبر بھی کام آتا ہے پھر انسان کو بات یاد رہتی ہے حضرت کے لئے کون صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو سکتا ہے ہم نے ہر جگہ ہر جگہ یہی کوشش کی ہے کہ سب سے اتحاد کیا جائے اور کرتے ہیں الحمدللہ برطانی کے علماء جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں کوئی دوسرا اتحاد نہ کرنے کے کوشش کرے تو پھر ہم کیا کریں ایک مرتبہ میں تقریر کرنے کے 1980 میں پرکاڑے کے علاقے میں اس وقت جوانی جواد اس وقت کی بات ہے حضرت اگران آپ نے کہہ دیا تو پھر میں بھی کہہ دیتا ہوں ابھی تو میں جوان حضرت محترم توجہ درہ کرتے جائیں دو تین باتیں ضروری کہنی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم کون نہیں پڑتا سب سے زیادہ علماء دیوبانی پڑتے ہیں لیکن وہ درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلا ہے ہم اس حضرت درود کے عاشق ہیں اس درود کو ہم نہیں مانتے کہتے نہیں درود بچ جو کسی مغلبی نہیں خجرے کے اندر بیٹھ کر کہکھا ہو ایسے درود سلام ہے پہنٹی لکھتا ہوں ایک جگہ پڑے کے اندر تو وہاں امتحانسہ آ گیا نیا نیا کام تھا ابھی پتہ نہیں تھا میدانی تبلیغ میں نیا نیا آئے تھے وہاں شور میں چکیا کہ یہ مہدی صلی اللہ علیہ وسلم جو آ رہے ہیں یہ علماء دیوبانس ان کا تعلق ہے اور یہ نہ سلام کو مانتے ہیں نہ درود کو اور بہت سارے جھنکٹے آگئے جناب علیہ حملہ کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اس چارا جو تھا نا دائی راجبوت تھا وہ بھی ڈرنے والا نہیں تھا میرے پاس آیا یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں سلام ضرور پڑیں ورنہ خیر نہیں اللہ اکبر تو میں نے اس کو کہا کہ ہم سلام پڑیں گے تین شرطیں ہیں میری اس کے مطابق میں سلام پڑوں گا مانسی شرط میں کہا پہلی شرط یہ ہے کہ سلام چونکہ اتہیہ میں پڑا جاتا ہے اور وہ بیٹھ کر پڑا جاتا ہے لہذا میں بیٹھ کر پڑوں گا اس کا جواب وہ مولی صاحب کے پاس نہیں تھا تو اس نے کہا ٹھیک لیجی لو بیٹھ کر ریبار لیں دوسری میں نے کہا شرط یہ ہے کہ تقریر کے دوران پڑوں گا یہ نہیں کہ پندرہ بندے کٹھے کر کے جن کو زیادہ بھوگ لگی ہوتی ہے وہ خردے ہو جاتے ہیں یا ربی سلام علیکم ایسا نہیں میں تقریر کو دوران چند جملے پڑوں گا اور نمبر تین ان کا تیسر نمبر کونسا ہے میں نے کہا تیسرا یہ ہے کہ احمد رضا کا نمبر پڑوں گا جو میں نے لکھا ہے وہ پڑوں گا سوان مراشتہ گئے میں نے بہت محنت سکتا تھا چوں میں نے اس نے کہا چلو جی بڑی مشکل سے مانا مہدی صاحب حملہ نہیں کرتے ہم آپ وہ سلام پڑیں تو میں نے تقریر کی شروع میں کہہ لیا میں کہا ہے معبود مسجود واحد خودا سمان اللہ وہی ہو جائے یوں ہوں لگے ہے معبود مسجود واحد خودا جس کے محتاج ہیں انبیاء اولیاء جس نے تو ہی المدد المدد یا خدا یا خدا ان تو ہی دی اقاید پہ دائم سلام مہدی مہدی زندہ بات شیخ القرآن مولانا 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 زندہ بات ساری زندہ بات جنہیں پڑیں علماء اقرام سارے زندہ بات حضرت کرنا ہمیں توجہ درہ کرتے جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں سب سے پہلے توہید کا مسئلہ بیان کیا پھر وہ کہنے لگا آگے ذرا چلیں نبی علیہ السلام کی شان تو بیان نہیں کی میں نے کہا نبی علیہ السلام کی شان کو جملہ آئے آ رہا ہے ہمارے نبی خاتم الانبیاء جس کی ظلفوں کی قسمیں اٹھائے خدا جس نے توہید کا مسئلہ سمجھا دیا ان کی ختمیں نبوت بیدائیں میں نے کہا اہم درزا کے درود میں یہ تینوں باتیں نہیں ختم نبوت کا وہاں ذکر نہیں ہے اور ابھی اولیاء اللہ کی شان پر کوئی سلام نہیں ہے اس نے کہا اچھا مولانا اب لیکھتے ہیں کہ ولیوں کے مطلق آپ کوئی نہ کوئی شعر سنائیں سلام کا پھر ہم تسلیم کر لیں گے ادھر سے ایک ٹرالی آگئی کہنے لگے مولانا ہم سات گاؤں گاؤں ہیں وہاں سے بندے آئے ہیں سارے ہی رہوڑھوالے ہیں کبرانہ نہیں ہے ہم تاریخ لے کریں آپ کے یہاں بیان کر رہے ہیں سات بستیوں میں اللہ نے قرآن کے مدد سے کہنے کر لی خیر آگے ہمیں چلیں جی ولیوں کے مطلق آپ کیا شعر پڑیں گے میں نے کہا جس نے دین کی بنیاد ہند میں رکھی اس کو کہتے ہیں حضرت نانوت بھی جس نے دیکھی مدینے کی ہر ہر گلے جس نے دیکھی مدینے کی ہر ہر گلے ایسے آلے والایت پہ دائم سلام شیخ الہند اس نے شور مجھا دی ہے مولی صاحب نے کہ مولانا ہمیں یقین آگیا کہ آپ سلام پڑھتے ہیں آپ ضرورت کی قائل ہے آپ کا باس کرتے ہیں میں نے کہاں اگلا سننا پڑھے گا شیخ الہند انور شاہ حضرت خانوی شیخ الہند انور شاہ حضرت خانوی گنشن علم کی مہکتی ہر گلی ان کے عالی ولایت پہ دائم سلام ان کے علمی ولایت پہ دائم سلام آخری بات ایک رکا آ گیا وہ کھن لگے مولانا سیدی مرشدی جب نہیں آیا تو پھر سلام کیسے پورا ہو گیا میں نے کہا سیدی مرشدی مولا اے الیاس بلند لباسے کہہ رہے ہیں سبحانوی سیدی مرشدی مولا اے الیاس دائم کہہ کر بتاتے ہیں عربوں پر روڑوں یہ بھی کام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بھی زیادہ ہے بات میں شکریہ دا کرتا ہوں اگر میں نے تقریر شروع کی اس کے لئے کامت سے مادہ گھنڈا اور جائیے منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی منت ازو شناس کے خدمت گزاشتت شکریہ